ہارے مفاہدہ ہوتا ہے کہ یہ سنگر کہاں کمزور ہے کوئی تال میں کمزور ہے کوئی سر میں کمزور ہے اس کا پدرنیشن بھی ہے کوئی گھورا جاتا ہے تو اس چیت پہ ہم کو دکھ سکتی دھیان دینا ہے یہ مجھے ایک فائدہ ملی جاتا ہے اس لیے میں اس طرح کی پروگرام چار پانچ مہینے میں کراتا رہتا ہوں اس کا تھوڑا سی ہممیگ آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں دیکھنے یا پشارت میں سرس کی کم کرو اب آج آپ سب اکھٹے ہو رہے ہیں تو میں آپ کو پانچ کلز دیتا ہوں جو آپ کے سنگیت یادرہ میں آتے ہیں کام میں آئے ہیں یہ پانچ کلز ان لوگ کے لیے ہیں جو سیکھ رہے ہیں جو نہیں سیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہیں کیونکہ ایک دیش ہمارا یہ بھی ہے کہ گھر گھر سنگیت کو پہنچانا ہے جو گھٹی بھول سکتا ہے وہ گھا سکتا ہے یہ پرکی بات ہے ہمیں ہمیں بگنے اور جو کٹلز ہوتے ہوں میں یہ ہندرہ ہوتا ہے کہ ہم گھا سکتے ہیں ہم دیل سکتے ہیں وہ نہ گھا سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں اس لیے گانے کا کوئی بھی افسر نہیں چھوڑ کریں تو یہ ٹپس جو میں دے رہا ہوں وہ اسی پرپسے ہیں آپ سبی کے کامے آئے ہیں پہلا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اون کا اچھرا یہ ضروری رہتا ہے آپ کا کنسٹریشن ہے سٹرونگ کریے گانے کے لیے دوسری بات ہے میرے سیکسر لوگ پوچھتے ہیں کہ سب ریاست کیسے کریں ریاست کیا ہوتا ہے تو میں یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست صبح اٹھ کے صرف سلمی گانے 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 یہ کید گانے یہ گزل گانے یہ بچانے گانے یہ ریاست دینا ہوتا ہے ریاست آپ کو سو سار دنہ کو لیٹی کرنا پڑے گا سو سار دنہ کی ہوتی ہی بڑے آسانی اس میں بتا سکتا ہوں چونکہ آپ سب لوگ انمکار گاتے ہیں ساری گاما گاتے ہیں سب سے مہتپور ریاست سا کا ریاست سا کے پاس ساپا کا ریاست ساپا میں بہت ساگا پا کا ریاست ساگا پا کے پاس سامادہ کا ریاست سامادہ کے پاس ریاست آپ کا اچھے سو ریاست ہے دل دل تانوپری میں آپ کو خود سامن میں آئے گا تانوپری ہاں پڑے گا کہ ہاں آپ بھائیں سو ریاست صحیح لگا ہے تانوپری میں یہ ایک طاقت ہوتی ہے یہ بششتہ ہوتی ہے تانوپری کی گونز آپ کے سواروں کی گونز کے ساتھ میچ کرتے ہیں گونز شک پیدا ہوتی ہے جب آپ کی آواز کے سوار کی وائی بریشن آپ کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو ایک گون بھوتی جو آپ کے کالوں میں آتی ہے اس سے آپ کو بتوکتا کہ یہاں آپ کا صورت صحیح لگ رہا ہے تو ساگا پا اور ساما دھا جب یہ آپ کو صحیح ہے جائے تو ساگا پا کے ساتھ تار سب تک کسابی لگا لیجئے آپ ساما دھا کے ساتھ تار سب تک کسابی لگا لیجئے آپ آروں کے ساتھ اغلو ہو بھی کریے آپ یہ آپ کا اصلی ریاض ہوتا ہے یہ صورت سادھنا اس کو بولتے ہیں جب آپ کے شد صورت اچھ سے کرنے لگیں گو مل سورغ لگا دھانی اور تیور سورغ ماں اس کی پیکچس کریے تیکٹس اتنی اچھی ہونے چاہیے کون میں آپ سے بولوں کہ تیور مہ آپ لگائیے تانپل پر سا بجرہ ہے ساپا بچتا ہے تانپل پر آپ فورن تیور ما لگائیں اتنی پیکچس کر لیجئے آپ یہ تھرنس Shir mesma ساتھ ہوتا ہے کئی پر اعبا بھی ہو جاتا ہے لیکن یدی گائن کو سریلا بنانا ہے تو یہ پیکٹس بہت ضروری ہے دوسری بات میں نے آپ سے کہی سوچ ذات نہ تیسری بات سننے کی عدد ڈالی ہے آپ جتنا اچھا سنیں گے اتنے اچھے گائن بنیں گے یدی سننے کی عدد نہیں ہے سننے کا شوق بنیں گے تو آپ اچھے گائن کے لیے چاہیے اچھے اچھے گائن کو سنیں جس طریقے کا شوق ہے آپ کو گلیت کا گزل کا بجن کا کلاسیکل کا دادا کا دھومری کا جو بھی آپ کو شوق کے سنیا گہرہی میں جا کے سنیا کئی بار سنیں اس کو ہر بار آپ کوش کچھ نہ کچھ نیا آپ کو نکل کر دکھے گا اس میں جتنا آپ سنیں گے اپنے منٹر کو آپ سنیں گے جب ہی منٹر آپ کو کوئی سمجھا رہے جب ہی آپ گہر نہیں دے رہے تو آپ سیکھ نہیں پائیں گے سننے کی عدد ڈالی ہے اور سننے کی عدد ڈالی ہے ایک بار سپر ویشن سننا ہوتا ہے دوسری مدد اس میں گھس کے سننا ہوتا ہے ایک ایک لائن کو سنیں پھر ایک شد کو سنیں شد کے فیل کو سمجھیں اسی چوتھی بات آتی ہے فیل کی کوئی بھی گانے گانے سے پہلے اس کا فیل سمجھنے کی کوش کریں سونم آئی ہے گا کہاں اچھے سونم سونم میری سٹڈنٹ ہے بہت ہونہار سٹڈنٹ سونم نے پوچھا تھا کہ جس طرح یہ فیل کیسے آپ دے گا تو میں نے سونم کو بتایا کہ فیل کرنے کی پہلے کسی سے آپ کو محبت کر دیں گا پھر اس پر بولو بھی وہ آپ کو دھوکا دکھ جائے جب وہ دھوکا دکھ جائے گا تو آپ فیل کرنے کی دل ٹوڑ گیا تو پھر فیل آئے گا ایسا لوگ بولتے ہیں میں بھی پہلے یہ سمجھتے ہیں ایسا کوش بھی نہیں ہے بلکل بھی آپ کو محبت کر دیں گے لفظوں کی ادائیگی اس لفظ کا جو جو سینس ہے جو اس لفظ کا بولنے کا طریقہ ہے وہ آپ کا فیل ہوتا ہے جب کوئی آپ سیریس آئیٹم آپ گا رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو اس نظریے سے سوچنا پڑے گا کہ ہم کسی سے بچھڑ رہے ہیں تو خوشی ہونے کے انداز میں ہم نہیں بچھڑ پائی ہیں تھوڑا سا بچھڑنے کا فیل آنا پڑے گا جب ہم خوش ہو کے کسی مل رہے ہیں تو لمزدہ نہیں ہونا پڑے گا تھوڑا سا خوش ہو کے ملنا پڑے گا یہ چوتھی بات اور پانچی بات سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے تلفز تلفز کے نامے کے ہماری جو ہندوستانی لینگویج ہے ہندی یہ دراصل ہندو اور اردو مکس ہے اور جو فلم انڈسٹری کی لینگویج ہے غلمی گیتوں کی لینگویج ہے وہ بھی ہندو اردو مکس ہے آپ کوئی بھی گانا اٹھا کر دیکھیں گے کوئی بھی گیت اٹھا کر دیکھیں گے کوئی بھی گزن اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں ہندو اور اردو کی شبت مکس ہوں گے ابھی کچھ سمیں پہلے ہی ایک سٹوئنٹ میرے پاس آیا وہ بولا کہ سر ہم تو بہت آج نراشہ ہوئی ہم نے کہا کیا ہوا سبین صاحب ایک کومیٹیشن میں بھاری آنے کے لیے گئے تھے ہم نے بہت اچھی گجل گائی سر اور کتنی اچھی گجل گائی سر اس کے بعد بھی انہیں ہم ریجیکٹ کر دیا تو میں سے میں نے کہا کہ انہوں نے اچھا کیا ہے کیونکہ تم جس دن گزل کو گزل بولنا سکھ جاؤ گی اس دن تمہاری گائی کی کی بھی معنی ہوں گی تمہاری سادنہ کی بھی معنی ہوں گی جو تم محنت کر دو وہ سب کا فل تمہیں ملی گا لیکن یدی گزل کو گجل بولو گی خیال کو خیال بولو گی غم کو گم بولو گی تو آپ کسی بھی اس دیل پر ریجیکٹ ہو جاؤ گی کتنہ ہی اچھا ہے آپ گاتے ہو فیل بھی اچھا ہے تان بھی اچھی گا رہا ہوا کلاسیکل کا ریاض بھی ہے آپ کا لیکن تغفظ آپ کا صحیح نہیں ہے تو اسٹیج کے لیے آپ کمس کم بڑے اسٹیج کے لیے آپ بلکھول مسٹڈ ہو جاؤ یہ تھی تھوڑی سی باتیں کارکوں کا شمارن کرتے ہیں چھوٹا سا بجن آپ لوگ ساتھ ملکے ہم گاتے ہیں کارکوں کا شمارن کرتے ہیں کارکوں کا شمارن کرتے ہیں